امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں جی سٹوڈنٹس آج ہم رکو نمبر 5 سورہ عذاب رکو نمبر 5 کانٹینیو کریں گے اس سے پریویس لیکچر میں ہم نے رکو نمبر 5 کی ورس نمبر 35 اور 36 کی تھی اور اس کے قویسن نمبر 123 کیے تھے تو آج ہم ورس نمبر 37 سے سٹارٹ کریں گے آپ اپنے بک میں سے پیج نمبر 36 اوپن کر لیں اور لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننکس ہوئیں ان کو نوڈ ڈون کر سکیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم ورہیم وعز اور جب تقولو تم کہہ رہے تھے وعز اور جب تقولو تم کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے انعم اللہ احسان کیا اللہ نے علیہی اس پر وانعمتا اور احسان کیا تم نے علیہی اس پر امسکھ روک کے رکھو علیہی کا اپنے پر زوجہ کا اپنی بیوی کو وَتَّقِ اللَّهِ اور درو اللہ سے وَتُخْفِ اور تم چھپاتے ہو فی نفسی کا جو تمہارے نفس میں ہے مَا جو اللہ اللہ مبدی ہی ظاہر کرنے والا ہے وَتَقْشَنَّاسُ اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو وَاللَّهُ اور اللہ آحَقُ زیادہ حق دار ہے ان کے تقشاہو اس سے ڈرہ جائے فَلَمَّا پس جب قضا پورا کر چکا زیدن زید منہا اس سے وطرن حاجد یہاں پہ زید زید سے مراد حضر زید رضی اللہ تعالی ہیں اور یہ حضر زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کے قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے اور یعنی ان کے نام لینے پہ بھی ہمیں تیس نیکیاں ملیں گی منہا اس سے وطرن حاجد زوجنا کہا ہم نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا یعنی حضر زید رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی حضر زینب جب حضر زید نے ان کو طلاق دے دی تو اس کے بعد ان کا نکاح اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر دیا یہ اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ لا یکون لا یکون یکون نہ ہو علی المومنین مومنوں پر ہر جن کوئی تنگی فی ازواجی فی میں ازواجی بیویوں ادئیہ ایہم اب ان کے موں بولے بیٹوں کی ازا جب قدو پوری کر چکے منہن ان سے وطرن حاجد وقانہ اور ہے عمر اللہ ہی اللہ کا حکم مفعولا ہو کر رہنے والا جی یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو کہ جب تم کیا یاد کروایا جا رہا ہے کہ جب تم اس شخص سے جس پر خدا نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا تھا اور اس سے کہا کہ اپنی بیوی یعنی کون کس کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نہ کو اپنے پاس روک کے رکھو اور انہیں طلاق نہ دو اصل میں یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازاد کردہ غلام تھے اور موں بولے بیٹے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آدات اور اخلاق وغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب اپنے پپوزاد بہن کے ساتھ کیا تھا تو یہ شادی جو ہے یہ زیادہ کچھ وجہات کی بنا پر زیادہ عرصہ تک نہ چل سکی کیونکہ حضرت زید جو ہے وہ ازاد کردہ غلام تھے اور حضرت زینب جو ہے وہ قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اور انچے خاندان سے تعلق رکھتی تھی بہرحال ان دونوں کو آپس میں یہ رشتہ جو ہے یہ بن نہ سکا اور نبی جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اپنے گریلو آراد بیان کرتے تھے کہ اب غزارہ مشکل ہے نہیں ہو سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کو کہتے تھے کہ نہیں تم اللہ سے ڈرو اور اس کو ڈائیورس نہ کرو طلاق نہ دو اور اپنے پاس روک کے رکھو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا گیا تھا کہ جب حضرت زید جو ہیں اپنی بیوی کو حضرت زینب کو طلاق دیں گے تو ہم ان کا نکاح تم سے کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے تو اسی بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے ہو جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے اور تم لوگوں کے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ کہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو پھر جب زید رضی اللہ نے اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی تو ان کا نکاح اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ ان کو طلاق دے دیں تو کسی قسم کا کوئی حرج نہ رہے اور اللہ کا حکم برحال پورا ہو کر رہنا تھا 38 ما ما نہیں کانا ہے ما نہیں کانا ہے علن نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من ہر جن کوئی تنگی فی ما اس میں جو فرد اللہ فرد اللہ فرض کر دیا اللہ نے لہو اس کے لئے سنت اللہ اللہ کا طریقہ اللہ کے سنت فلزینہ ان لوگوں کے بارے میں خلو جو گزر چکے من قبل اس سے پہلے وقانا اور ہے عمر اللہ اللہ کا حکم قادران تھہرا ہوا مقدورا فیصلہ کن یا تھہر چکا یعنی اس میں کیا کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کسی ایسے کام کو سر انجام دینے میں جو اللہ نے ان کے لئے مقرر کر دیا یا فرض کر دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں میں بھی تھی جو اس سے پہلے گزر چکے یعنی اس سے پہلے جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کی ایسی ہی سنت گزر چکی ہے اور اللہ کا حکم ایک قطید تہشدہ فیصلہ ہوتا ہے یعنی ہو کر رہنے والا ہوتا ہے نمبر 39 اللہ زینہ وہ لوگ ہیں جو یبلغون پہنچاتے ہیں رسالات اللہ اللہ کے پیغام کو وَيَقْشَوْنَهُ اور وہ ڈرتے ہیں اس سے اس سے کس سے یعنی اللہ سے وَلَا اور نَهِ يَقْشَوْنَا وَوَرْدَرْتَ اَحَدًا کسی ایک سے اِلَّا مَگر اللہ اللہ سے وَقَفَ اور کافی ہے بِاللہِ اللہ حسیبہ حساب لینے کے لئے جو لوگ اللہ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے اور سے نہیں ڈرتے ان میں اللہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لئے کافی ہے یہ ورس اس سے مراد یہاں پہ انبیاء اکرام ہے کہ جب تبلیغ دین کا کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے تو وہ اس سے ذرا برکتائی نہیں کرتے اور نہ ہی لوگوں کے تان و تشنہ سے ڈرتے ہیں بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پوری امانداری سے عمر بالمعروف اور نہیں انیل منکر کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں برس نمبر فورٹین ما نہیں کانا ہے محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبا باپ والد احد ان کسی ایک مر رجال من رجال تمہارے مردوں میں سے ولیکن اور لیکن رسول اللہ اللہ کے رسول وخاتم النبی اور خاتم النبی ہیں نبیوں کی مہر ہیں وقان اور ہے اللہ اللہ بکل ساتھ ہر شئی چیز کے علیمہ اگہ جاننے والا علم والا یہاں پہ یہ ورس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم نبی ہونے کا اعلان ہے اس ورس میں اعلان کر دیا گیا نبوت کے خاتم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے رسول اور آخری نبی ہیں جی افار اور دشمنان دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے کبھی تو وہ یہ پیچھلی آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہیں اور حقیقی بیٹوں سے نسل آگے چلتی ہے یعنی آپ کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 جو ہے وہ آگے بڑے مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس لئے پوری امت آگ کی روحانی اولاد ہے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے رسول ہیں وہیں آپ کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور آپ کسی اور نبی کی یا رسول کی ضرورت نہیں ہیں اور اسی طرح جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھی آخری امت ہے آج ہم نے رکوع نمبر 5 کمپلیٹ کر لیا ہے یعنی ریمیننگ ورس نمبر 37 سے 40 تک ہم نے ان کے ورس میننگ اور ٹرانسلیشن کر لی ہے آپ اپنی آج کی ڈائیری جو ہے وہ نوڈون کر لیں کہ ورس نمبر 37 سے لے 40 تک آپ نے ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے مشکی سوالات میں سے قوصن نمبر 4 جو ہے وہ یاد کرنا ہے جی اوکیسٹرینٹس اللہ حافظ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا